ڈاکٹر صاحب کل جو ہے سپریم کورٹ میں نوے دن میں الیکشن کروانے کے مقدمے کی سماعت ہوگی کیا کہنے ہیں؟ یہ وہ جو فیصلہ تھا چودہ مئی کا پھر اس کے بعد ایک تاریخ کا اعلان صدہ نے کر دیا تھا الیکشن کمیشن کہنا یہ تھا کہ صدق اختیار نہیں ہے یہ انہوں نے نومبر کی تاریخ دے دی تھی پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ جنروری کے آخر پہ تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ سپریم کورٹ پاکستان میں کل یہ بڑا ہم کیس ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ دو تین مقدمات ذرا سامنے آ جائیں تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ملکی سیاست کس رخ پہ جاری ہے لیکن اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کل جو ہوتیس کا تھا اٹیک جو الات پہ ہوا تھا وہ اٹیک جو ہے وہ ذرا اس کو کافی سنجیدہ دنیا دیکھ رہی ہے کیونکہ وہ اس کے نتیجے میں ایرو سسٹم ایکٹیویٹ کرنا پڑا اسرائیل کو اور آج جو ہے وہ چھوٹی جو چھوٹے جنگی بحری جہاز ہیں یا بورٹس کہلیں ان کو ان کو نیوی کو اسرائیلی نیوی کو موبلائز کر کے ریڈ سی میں اتارنا پڑا ہے اچھا یہ سعار اس کو سعار کا وہ نام دیتے ہیں فور پائنٹ فائیو سا آر فور پائنٹ فائیو بھی اس کو کہہ سکتے ہیں یا اس کو کچھ سکس آگے یہ جو ایڈوانس ان کی بحری بورٹس ہیں لیکن یہ طویل عرصے کے بعد جو ہے یہ ان کی جو بحری بورٹس ہیں کشتیاں ان کو اتارنا پڑا ہے اور اگر یہ ہم دیکھیں تو یہ بڑی ویل ایکوپٹ ہیں یہ جو یہ دیکھنے میں مطلب یہ کہ بہت بڑا جہاز لگ رہا ہے لیکن یہ ہیں ذرا چھوٹی لیکن یہ کہ فور پائنٹ فائیو جو یہ ہے ان کو اتارنا پڑا ہے اور ان کو اتار کے بہرے اہمر کے اندر کیونکہ امریکنز آہ آوائٹ کر رہے ہیں ابھی تک کہ وہ ڈائریکٹ اس میں انوال ہو جائیں جنگ میں پہر اس سے پہلے تو انہوں نے روک لیا تھا یو ایس ایس کارنی نے روکات کارنی نے اب انہوں نے اسرائیل سے کہے بھائی آپ دے یہ ہوتی دوسری کے چکروں میں آپ پڑھیں مطلب امریکہ ذرا اپنے آپ کو اس سے الگ تو انہوں نے اسرائیل نے آج اپنی بہریوں کو موف کیا لیکن یہ بہت آہ اس کا مطلب ہے کہ سنگین معاملات ہیں کیونکہ آہ جو عبد المالک آہ ان کے الہوتی ہیں انہوں نے آج دوبارہ کہا ہے کہ ہم مزید اٹیکس کرنے جا رہے ہیں جنوب ہم جنوب ہم جنوب انہوں نے بلکہ یہاں تک انہوں نے بلکہ شمال کو بھوز جائیں آپ حزباللہ کو اصل جو بھی جنوب سے ہوگا یہ جنوب سے ہم یہاں سے راکٹ چلائیں گے اور ہم نے سعودی ریبی اور باقی ملکوں سے گزارش کی ہے کہ ہمیں یہاں سے راکٹس فلائے کریں اوپر سے تو ہم کو اجازت دی جائے کیونکہ ان کا جو سمندری حدود ان کی ہیں تو اس کے اوپر سے فلائے کریں روکے نہ تو وہ نہیں روکیں گے تو ہم سیدھا اسرائیل تو انہوں نے اب انہوں نے یہ رستہ کھول دی ہے جنوب کا اچھا یہ جو ہے نا یہ میرے لیے ذرا تھوڑی سی ٹیلی گراف جو ہے برطانیہ کا یہ تھرٹین سلائیڈے ہم دیکھیں اسرائیل روشیز میزائل بوٹس یہ میزائل بوٹس کو سمندر میں یعنی بحریہ جو نیوی ہے اس کو اس وقت ایکٹیو کرنا یہ میرا خیال ہے کہ اور بحرہ امر میں وہ کہاں تک جائیں گے اچھا بحرہ امر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر یہ بہت بڑی تعداد میں یہ بحرہ امر میں اس طرف اگر آپ چلے جائیں یہ جو سائیڈ ہے یہ سومالیہ ہے ادھر یہ جبوتی ہے ادھر یہ سارا ادھر وہ ہوتیز بیٹھے ہیں یہ گھیر گھار کے کشتیوں میں اور اگر امریکنز اور باقی عرب ممالک پیچھے ہیں تو یہ یہاں پہ ایک وہ ہوتیز کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ حزباللہ سے پہلے اور زیادہ بڑا فرنٹ کھولیں گے حزباللہ تو بورڈر ہے اور بورڈر کے اوپر ان کی لڑائی ہم تو یہاں سے دور سے مانیں گے تو اسرائیل کیا کرے گا آکے ٹھیک ہے وہ کہاں سے آئے گا اور اگر وہ ظاہر ہے وہاں سے میزائل فائر کرے گا اسرائیل تو عرب ملکوں کے اوپر سے گزرے گا تو عرب ملکوں کا یہ کام ہے کہ ان کو رکیں اپنے رستے میں مطلب 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 یہ ایک بڑا ایک ٹریکی کام ہے تو اس لیے سمندر کے اندر بھی یہ لڑائی جو ہے یہ چھڑے گئے دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آہ ایران آیت اللہ خامنائی ہیں آیت اللہ خامنائی نے آج ہی کہا ہے کہ اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ یہ مطالبہ کیا ہے اس کے اوپر مطلب ہے کہ پریشر بہت زیادہ ڈیویلپ ہو رہا ہے اسرائیل پہ اور میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی کہ اس میں آہ تقریبا ساری دنیا نہیں آن بورڈ نہیں لیا ہوا نتنیہ اوکو کیونکہ وہ ایک طرح سے سپورٹ لیکن یہ آہ سائٹ کے اوپر جو ہے وہ سفارت کاری بھی چل رہی ہے پریشر بھی بلڈ ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ لوگ چھوڑے گئے ہیں آج اور جو خوراک گئی ہیں اندر اور تو بہرحال آیت اللہ خامنائی نے آج ایک بیان دی انہوں نے کہا کہ تیل بند کر دیا جائے اور دیگر جو ہیں وہ بھی بند کر دی جائے اسرائیل کے یعنی آئل امبارگو لگا دی جائے انیسو تیہتر میں یوم قبول جنگ جب آہ ختم ہوئی تھی تو اس وقت اوپیک آہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز شہید اس وقت جو ہے وہ سربراہ تھے تو آہم اوپیک نے پابندیاں لگا دین تھی آئل کی کئی ملک ان سارے ملکوں میں لگا دین تھی جو ملک سپورٹ کرتے تھے کر رہے تھے اسرائیل کو جنگ میں اس میں بہت سارے مغرمی ملک تھے اور اس وقت جو ہے وہ تیل جو تھا اب تو آج سن کے یہ بڑی عجیب سی بات رکھتی ہے وہ آہ دھائی اور تین ڈالر بیرل تھا صرف تو جب پابندیاں لگیں تو یہ بارہ بیرل فی ڈالر تک پہنچ گیا آئل اور اس کے نصیحے میں وہاں پہ وہ پیٹ آل پمس بند ہونے شروع ہو گئے اور جناب دنیا او زمانے کے اخبار دیکھیں تو یہ پتہ جاتا ہے جناب آئل کرائیس پرسیس پرسیسٹرسیکشن گیپ یہ جناب نیو یوک ٹائمز لگا رہا ہے آئل امبارگو جو ہے یہ بڑا آم آپ سمجھیں کہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ آئل کو انہوں نے آئل ایز ای ویپن یوز ہوا اور پھر جناب آئل پہ بامندیاں لگیں اور پھر اس کے بعد آئل امبارگو گیا انکلوڈ یو ایس سے بھی یو ایس بھی تھا باقی ملک بھی تھے اس میں اچھا تو اب وہ ان کا کہہ کہ یہ جناب دوبارہ اس کو آہ کیونکہ دیکھیں یہ حالیہ کچھ سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آہ یہ آہ اناج بطور ویپن یوز ہوا ڈالرز بطور ویپن یوز ہوئے ڈالرز کو ویپن ایس کر دیا نا جنگ میں ڈالرز اگر فریز ہو جاتے ہیں کسی ملک اکاؤنٹ فریز ہو گیا تو اس قانون تو بھئے آپ نے آہ اس ملک کے پیسوں کو بطور اصلاح یوز کیا کہ بھی یہ ہم شرط مانو انہا تمہارے ہم اکاؤنٹس نہیں کھولیں گے تو اسی کی نتیجے میں آپ دیکھیں کہ یہ سویفٹ کے مدد مقابل دوسرے سسٹمز آنے شروع ہے بریکس وغیرہ کے بھائی کل کو ہمارے کو مسئلہ خراب ہو تو بتا سارے پیسے میں یہ پڑے ہوئے ہیں تو اسی طرح سے یہ ماضی میں آئل بھی استعمال ہوا ہے بطور ویپ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آئل کو اس کو بند کریں لیکن یہ ہے کہ اچھا یہ جو اسرائیل میں ایک گولڈا میئر نے بڑی عجیب گولڈا میئر جو ان کی وزیر آزم تھی جی انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو یہ ہمیں یہاں چالیس سال ہم بھٹکتے رہے سینہ میں پھر ہم پوری دنیا میں بھٹکتے رہے اور پھر واپس بھی آئے تو مشرق وستہ کے اس جگہ پہ واپس آئے وہ وہ جگہ جہاں پہ تیل نہیں ہے مطلب یہ کہیں تھوڑا سا اوپر نیچے کوئی ایک آتھ کھوان تیل کا اس پر اسرائیل میں آئل نہیں ہے ٹھیک ہے دائیں بائیں ادھر 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 تو کبھی ان کو میریٹیریون میں جناب پائپ لائنز آلنی پڑتی ہیں کبھی کہیں سے پانی ہیں پانی کے لیے یہ مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ ہیں یا تو یہ کہ سمندری پانی ڈیسلنیشن پرانٹس وغیرہ لگیں یا یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ سارا پانی یہ پورے فلسطینی علاقوں کا یعنی اور یہ پورا جو جو جارڈن ہے اور پورا جو سیریہ ہے اور پورا جو عراق ہے اور پورے دجلہ و فرات ہیں اور یہ سارا کا سارا جو پانی ہے یہ جنم لیتا ہے ترکی سے یعنی ترکی جو ہے اس کے پاس یہ جتنا پانی ہے یہ دجلہ و فرات سے لے کے سارا جو آگے تک بہتے ہیں دریاں یہ ان کا جنم جیسے ہوتا ہے نا یہ دریائے سے یا چناب یا باقی جو دریاں ہیں یہ اوپر طبت کے پہنے سے جنم لیتے ہیں اس طرح جو مشرق مستقہ پانی ہے وہ جنم لیتا ہے ترکی سے ترکی میں آئل نہیں ہے بتا بھی دیکھنے انہوں نے جو پانی ہے نا ان کے پاس نلکہ ان کے پاس ہے کہ اس کو اوپا نیچے بارا لیکن معایدے بڑے اچھے ہیں عرب ملکوں سے تو لیکن یہ ذہن میں یہ رکھیں کہ وہ پانی سارا اوپر سے آتا ہے ٹھیک اور آتے ہوئے پھر نیچے بہتا ہے اور پھر آگے تک جاتا ہے فلسطین تک اور تو یہ بات ہوئی میرا نہیں خیال کہ آئل کی ابھی پابندی اور ایسا کوئی سسرہ ہو رہا ہے کہ کوئی پریشر آلیڈی بہت زیادہ ماؤنٹ ہو رہا ہے اور یہ جو آج ہوا کہ جی حماس نے ارتالیس گھنٹے کی خاموشی کے بعد یہ اعلان کیا خود اسرائیل نے اعلان کیا کہ ہمارے تیرہ فوجی مارے گئے ہیں تو تیرہ فوجی کیسے مارے گئے ہیں آپ نے تو بومنگ کر کے آپ تو بلکل تباہ کر کے مارتیں گرا کے اور یہ وہ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ہیں کہ ابھی تو شروع ہوئے ہیں ابھی تو شروع ہوئے آگے تو آؤ آگے تو آئے ہیں فوج آگے تو آئے اور ساتھ جنوب کا مات اس کو میرے خواہ سے آ اب ذرا اس کو تھنڈا کرنے کے لیے اس جنگ کو آہ کچھ ملک کام کر رہے ہیں اس کے پہلی علامت یہی ہے کہ اس میں آج یہ خوراک اندر گئی ہے اور دویات گئی ہیں جی اور کچھ مغوی چھوڑے گئے ہیں اور مزید چھوڑے جائیں گے میرے خواہ سے سیکرٹر بلنگن خود آئیں گے تو کچھ امریکنز بخارہ کو چھوڑوائیں گے اور اس کے نتیجے میں پھر یہ آہ جو جیک لیو آ رہے ہیں امریکن ایمبیسیڈر آہ جن کا نتن یا اس اینٹ کے تعلق ہے اور اینٹ جو ہے وہ جیک لیو کو پڑھا جائے اس جملے میں تو وہ دیکھیں کہ کیا پھری اسرائیل کے لیے کیا پہکام لے کر رہا ہے